اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جوک دلیہ کا آسان ترین طریقہ اور مذہدار بنانے کا طریقہ آج ہم وہ بیان کرنے جا رہے ہیں یہ ذائقہ مریضوں میں اصل میں ایک اتاہل پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک ایسا ذائقہ پیدا کیا جاتا ہے جو بڑے آرام سے اور تسلی سے ان کو بھی یہ پسند آئے گا جو کا دلیہ تقریباً آپ نے جو کا دلیہ جو ہے فرض کریں کہ آدھا پولیا اور دلیہ وہ لیں جو دیسی ساخت کا ہو وہ لیں یعنی چکی وغیرہ سے جو ٹیڈیشنل ملتا ہے وہ دلیہ لیں اس میں کوئیمیکل وغیرہ نہیں ہوتا اس کو آدھا پول دلیہ کو دو کھلو پانی میں بگو دیں آٹھ دس گھنٹے کے لیے پھر اس کو پکائی کریں جب پانی خوشکونے کو آ جائے تو اس میں ڈیڑھ دو کھلو دودھ جو گائے کا گائے کا دودھ دالتے ہیں اگر مجبوراً دوسرا ملے تو اس کی بلائی دو رفعہ اتاری ہوئی ہو کریم نکلا ہوا ہو کیونکہ یہاں پہ چکنائی کی ضرورت نہیں ہے اس میں تقریباً جب دودھ ڈال کے آپ اس کو پکائی کرنے لگیں گے تو اس میں ایک سرخیس ہی پیدا ہوگی آہ یہ جو سمجھے کہ دلیہ کی اندرونی طاقت جو ہے آہ وہ فوٹ پڑے گی وہ آہ نیگوشیئٹ ہو جائے گی بڑھ جائے گی اور اس طریقے سے جب دودھ سے یہ کھیر ٹائپ ایک بڑا ملائم اور خوش ذائقہ بن جائے گا آپ اپنی مرضی سے اس میں چینی چھکر ملا سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس کو آپ جو ہے وہ تلبینہ کے طور پر مکمل بنانا چاہتے تو اس میں شہد ملا لیں تو یہ تلبینہ کہلائے گا شہد سے میٹھا کر کے استعمال کیا جائے صحت مندی قوت مدافعت میں اضافہ ہمیشہ توانا بڑے احباب جو ہیں ان کے لیے جن کے دانت نہیں ہوتے اور کھانا حضم نہیں ہوتا کئی قسم کی پرابلم ہوتی ہے وہ دلیہ کا استعمال ان کو روزانہ ایک جو ہے کٹورہ مل جائے تو یہ ان کی صحت اور جان کی افاظت کے لیے بہترین ہے اور اس طریقے سے یہ انتہائی طاقتور اور قابل حضم زود حضم غزا مکوی ٹانک غزا ہے اور بڑے بڑے جو ٹاننگ کے ڈبے جو دوروں کو کھلاتے ہیں ان سے بڑھ کر یہ طاقت اور نیچرل طاقت اور سلط رسول بھی ہے بعض حالتوں میں یہ روٹی سے بھی زیادہ بہتر نتائج دیتا ہے ہیپٹائٹس اور جو ورمکولیا نیفرائٹس کے پیشنٹس یا کڈنی فیلور کے پیشنٹ میں بھی دلیہ جو ہے اس طریقے سے تیار کیا ہوا ان کے لیے انتہائی مفید بلکہ معاملہ علاج ہے اگر آپ مزید معلومات کو جاننا چاہتے ہیں مزید چیزوں کے بارے میں نیچرل جو چیزوں کے بارے میں تو ہمارے چینل کو جس میں پھلوں سبزیوں جڑی گوٹیوں وٹمان منرز اور غزا کے بنیادی اجزاء ان کے فوائد ان کی خورات اور انفیکشن پھیلانے والے جلاسیم اور ان سے بچاؤ کی تفصیل موجود ہے صحت مند معاشرہ لمبی زندگی کا راز دوسروں تک جو پنچانے کے لیے یعنی کہ صحت کے پروگرام کو پنچانے کے لیے آپ بھی نیک مشن میں حصہ لے سکتے ہیں یوٹیوب میں چینل میں سبسکرائب کریں اور یعنی فالو کریں لائک کریں تاکہ آپ تک بھی اس کی روانی ہو اور دوسروں کو بھی یہ آپ شیئر کر کے پہنچا سکتے ہیں اور اس طریقے سے نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جزاک اللہ موسیقی